یہ کہانی ایک کووے کی ہے جو کسی گاؤں میں رہتا تھا کووہ ہمیشہ ہستا ہساتا اپنی مستیوں میں گن رہتا تھا یہ بات کرمیوں کے دینوں کی ہے ایک دفعہ گاؤں میں اتنی سخت کرمی پڑی جس کی وجہ سے کووے کو بہت زیادہ پیاس لگی وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑا لیکن پوری گاؤں میں اور اسے کہیں پانی نظر نہیں آیا آخر کار وہ ایک باغ میں گیا وہاں اسے ایک جگ ملا وہ اڑ کر جگ کے اوپر بیٹھ گیا لیکن جگ میں پانی بہت کم تھا اس کی چونچ پانی کی سرفیس تک نہ پہنچ پائی لیکن اس جگ کے پاس کچھ کنکریاں پڑی ہوئی تھی تب کووے نے ایک پلان سوچا کیوں نہ میں ان کنکریاں کو جگ میں ڈال دوں اس نے ایسا ہی کیا اس نے ایک کنکری اٹھا کے جگ میں ڈالنا شروع کر دی جیسا ہی اس نے ایسا کیا اور کافی زیادہ کنکریاں جگ میں ڈال دیں تو پانی اوپر آنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ اب پانی کی سرفیس پر اس کی چونچ پہنچ رہی تھی اس نے جی بھر کے پانی پیا اور اڑ گیا تو ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے یعنی خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں یعنی کبھی کسی کی کوشش رائے گا نہیں جاتی یا پھر ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کرنے سے کچھ بھی حاصل ہو سکتا ہے موسیقی